حضرت شبہ کا ازالہ ریلیونٹ ہے آج کل کے حساب سے حجاج واپس آ رہے ہیں اور سلسلہ یہ ہے کہ کسی نے یہ پوچھا کہ وہاں پہ جب حاجی لوگ اپنا حج مکمل کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ پتھر مارنے کا کنکریاں مارنے کا رواج ہے شیطان کو اور وہ شیطان ایسا ہے کہ ایک پلر سا بناوا ہے وہاں پہ اور اس کے اوپر لوگ کنکریاں مارتے ہیں اور بے تحاشا کنکریاں مارتے ہیں اور بہت جوش و خروش میں کنکریاں مارتے ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ کہیں سے جوتیاں بھی لے آتے ہیں اپنے ساتھ وہ بھی پھیکتے ہیں وہ بھی مارتے ہیں اور شیطان کو برا بھلا کہتے ہیں تو یہ ایک بڑا سین ہے دیکھنے کا جس میں ٹھیک ہے ہونا چاہیے شاید لیکن ایسا ہے کہ اس میں لوگ وہاں زخمی بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ بڑا حجوم بھی ہوتا ہے وہاں پہ تو یہ فرمائیے کہ یہ کنکریاں مارنا یہ کیا طریقہ ہے اس کی مطلب جائز ہے نا جائز ہے صحیح ہے غلط ہے اور کیسے ہونا چاہیے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ گوہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کنکریاں مارنے سے شیطان کو کیا ہے پلر کو کنکری مارنے سے شیطان کو کیا حصر ہو رہا ہے یہ کہنا چاہتے ہیں اگر یہ بات ہے تو بھی آج کل دنیا کے اندر جو علامتی علامتی نشان اور علامتی چیزوں کے اوپر اپنا اعتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا چاہیے لوگ کسی ملک کا پرچم جلاتے ہیں حالیٰ کہ پرچم اپنا اپنی پروپٹی جلا رہے ہیں کیونکہ پرچم جو ہے اس ملک کے پیسے سے نہیں بنا اپنے پیسے سے آپ نے امریکہ کا پرچم بنایا انڈیا کا پرچم بنایا اپنے پیسے سے بنا گیا اپنے پیسے سے ماچیز خرید کے جلا رہے ہیں تو یہ کونسے سنسیبل بات ہے تو اس کو امریکہ کو یا انڈیا کو کیا نقصان یا اسی طریقے سے آپ کسی بھی مثلا موڈی موڈی کا آپ نے پتلا بنا لیا پتلا بنا کے آپ اس کو جوتے بھی مارتے ہیں ڈنڈے بھی مارتے ہیں پھر آگ میں جلاتے ہیں پتلا جلاتے ہیں تو موڈی کو کیا نقصان آپ نے پتلا بنانے پر اپنا ٹائم بھی لگایا آپ نے اس کو جب اپنا خرچ بھی کیا تو اور پھر خود ہی اپنے ڈنڈوں سے پھر اپنی آگ سے تو یہ بھی سنسیبل بات نہیں لیکن دنیا میں کوئی بھی اس کو نون سنس بات نہیں کہتا صحیح دنیا اس کو سنسیبل سمجھتی ہے کہ یار احتجاج کرانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے یا واقعی یار ریکارڈ کرا دیا دیکھو جی اب ٹرمپ کے خلاف احتجاج جو آپ پتلا بنا کے یہ ہے امریکہ خلاف احتجاج جو اس کا پرچم جلا ہے پرچم سرنگوں کر دیا جی اس کا مطلب ہے کہ یہ علامتی نشانات جو ہوتے ہیں اور علامتی نشانات پر آپ جو اپنا غصہ اور غیر ظاہر کریں جو پروٹیس اس کے اوپر شوک کریں گے اس کا اصل اصل پر پڑتا ہے اور وہ اس کو گلٹی فیل کرتا ہے پھر اس کے بارے میں اخدامات کرتا ہے ہاں یار چلو یار ان کے مطالبے پورے کرو یار چلو یار یہ صورتی اختیار کو پورے دنیا میں یہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو عبادت یعنی کنگریہ مارنے کی یہ تو عبادت ہے بقیدہ یہ عبادت کا جو تطور ہے کہ یہ کنگری جو مارنے یہ علامتی نشان یہ اصل میں یہ ابلیس ہے اس ابلیس کے اوپر جو ہے یہ کنگریہ مارنے جا رہی ہیں اللہ اکبر کہہ کے تو گوئے کہ یہ ایک طرح کہ یہ ایسا پروٹیس احتجاج ہے کہ جس کی تقلیف اس کی اصل کو یقینا پہنچتی ہے یعنی ابلیس کو اس کی تقلیف پہنچتی ہے کہ آپ مجھے کنگریہ مار رہے ہیں اور ایک آدمی گوئے کہ سکسی تھری کنگریہ مارتا ہے ٹوٹل تین دنوں کے اندر سکسی تھری اور آپ حساب لگا لیں اگر بیس لاکھ آجی ہیں اس سال کی ریپورٹیں بیس پچیس لاکھ آجی ہیں ملٹیپلائے کر لیں یہ صرف کنگریہ مارنے پہ آدمی مر جائے یہ اتنی کنگریہ ہیں اور پھر دوسری بات یہ اس کنگری کی امانٹ کو اس کو کیوں دیکھتے ہیں اس کی چھوٹا سا ہے سائز کو کیوں دیکھتے ہیں آپ گولی بھی چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن گولی لگتی ہے بندہ مار جاتا شیر کا سینہ پھار دیتی ہے تو آپ نے دنیا کے اندر گولی کے اندر وہ جو طاقت پیدا کی ہے وہ ٹریکر کی طاقت پریشر پیدا کر کے آپ نے شیر کا سینہ چیر دیا چھوٹی سی گولی سے تو وہاں جو آپ پھینکتے ہیں وہ اللہ اکبر کر کے پھینکتے ہیں اللہ اکبر کی تکبیر پڑھ کے پھینکتے ہیں وہ اس کے اندر جو پریشر جو اللہ کی تکبیر سے پیدا ہوتا ہے سبحان اللہ وہ ایسا پریشر اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کے موہ پہ اس کے پیٹ پہ وہ لگتی ہیں گولیاں اور وہ خائب و خاسر ہو کر خاک اپنے اوپر سرپ پہ ڈال کے زمین میں دھنس جاتا ہے اصل پہ اتنی تقلیب پہنچتی ہے ہاں تو اس لئے یہ سمجھے کہ یہ پتہ نہیں کہ ایک فانہ ہے یہ تو کھیل تماش ہو نہیں نہیں اس کے تقلیب بقیر پہنچتی ہے تو وہ گولی سے اب جیسے آپ بتا رہے جوتا مارتے ہیں وہ جوتا مارنے والی کی جہالت ہے وہ جوتے سے اس کو کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے کیونکہ جو دیکھوئے چھوٹی سی گولی اس گولی کو مارنے سے سینہ چیرے گا اگر شیر پہ آپ جوتا ماریں تو شیر آپ کو جوتے مارے گا کیونکہ مجھے اتنا زلیل سمجھ لیا کہ جوتے سے میں مر جاؤں گا تو معلوم ہے کہ اصل وہ کنکری اصل ہے یہ جوتا مارنا جہالت کی بات ہے تو وہ گولیاں پڑ رہی ہیں تو سکسی تھری جو ہے فائر کرتا ہے ایک آدمی ابلیس کے اوپر تو شیطان تو چلنی ہو جاتا ہے وہ تو اللہ نے اس کی حیات رکھی قیامت تک زندہ رکھنے کا وعدہ کر لیا زندہ رہتا وہ لیکن اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ پوچھنے والا ہے اس لئے حدیث میں فرمایا کہ وہ تو خائب خاص ہوتا ہے سب سے زیادہ اس دن پریشان ہوتا ہے اور پھر دوسری بات یہ کہ اصل میں دین اسلام کا ہر رکن ایک ذکر ہوتا ہے یعنی اللہ کا ذکر اصل ہے اور اللہ کے ذکر کے دو شعبے ہیں ایک نفسِ ذکر اور ایک ذاتِ ذاکر دیکھو جیسے ہم نماز کی عزت کرتے ہیں تو نمازی کی بھی تو کرتے ہیں نا نمازی عزت والی عبادت ہے نماز کے احترام تو نمازی آجت اس کا بھی اعتمار کرتے ہیں ماشا جی نمازی آدمی ہیں افضل چیز ہے اللہ کی نظر میں تو خود ذاکر کی ذات بھی بڑی افضل چیز ہے تو یہ جو کنکریاں مارنے کا جو تصور رمیت جیمار یہ اصل میں اللہ کے ذکر ہے اور اللہ کے ذکر کے ایک شبہ چونکہ ذاکر کا اجتماع تو اللہ وہاں ذاکرین کو جمع کرتے ہیں کہ دنیا پر کے ذاکرین جمع ہو جائیں ان کی ذات چاہیے ذات ذاکرین کی جمع ہو جائے شیطان ذکر تو سنتے ہی عالم میں کہ ذکر اللہ کا ہو رہا ہے تو آج ہم ان کو پچاس لاکھ ذاکرین بھی ایک جگہ کٹھے کر کے تمہارے پر کنکریاں ماریں گے کیونکہ وہ ذاکر کی ذات جب جمع ہوتی ہے اور وہاں زیادہ ذکر نہیں قرار دیا صرف اللہ اکبر کا ذکر اللہ اکبر کر کے کنکریاں ماریں آپ تو شیطان دیکھتا ہے کہ یا اتنی دنیا یہ خدا کے ذکر میں اور شیطان کو سب سے زیادہ اس و تقریب ہوتی ہے جب مومن کا قلب اللہ کے ذکر میں لگتا ہے اب وہ ذاکر جب خود جمع ہو جاتے ہیں اجتماع ہو جاتا ہے تو شیطان کی پھر کوئی حالت ہو جاتی ہے کہ اپنے شتونگڑوں کے سمیت پریشان پھیتا ہے اس لئے جو ہے نا وہاں ذاکرین کو جمع کیا جاتا ہے اور باقی مناسی کے حج کے اندر جگہ جگہ ذکر لبائک اللہمہ لبائک ذکر کہیں اللہ اکبر کی تکبیر کہیں سبحان اللہ کی تصویر یہ ذکر کیا جاتے ہیں اور تیسری بات یہ کہ اصل میں یہ ایک عاشق خدا کی جب زندگی کی تاریخ تھی اس داستان کو دورا کر جب وہ اس کے ساتھ ایک محبت کا اور پھر اس شیطان کے ساتھ عداوت کا اظہار ہے اور وہ عاشق خدا کون تھا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہ تین موقع تھے کہ جن موقعوں پہ ابراہیم جب گزرے ہیں اور اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو شیطان نے وسزہ ڈالا تھا تین موقع پہ اور کہا تھا کہ کہاں چلے بڑے میاں تو کہا کہ بھئی وہ جا رہے ہیں ہم رکام ہیں ہمیں کہا کہ مجھے پتا ہے رات خواب دیکھ لیا نا تم نے کہ بیٹے کو زیبہ کرو اللہ کے لئے اس لئے بیٹے کو زیبہ کرنے لے جا رہے ہو یہ وسزہ ڈالا اور اسے تو جب وسزہ ڈالا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہی پہلے تو آپ نے جب فوراں کہا ہے بد وقت اللہ اکبر کی تبیر کر کے آپ نے اس کو جب وہ اللہ حلوہ پڑھ کے کنکری ماری تو سات کنکری ماری پھر وہ دفع ہوا پھر آگے بڑے پھر آ گیا اس لئے تین وہ شیطان بنے ہوئے بڑا شیطان چھوٹا درمیان ہے شیطان تو یہ تو تین موقع بھی چونکہ اس لئے وسزہ ڈالا تو انہی موقع پہ آپ نے سات کنکری ماری ان کو تو اکیس کنکرییاں گوئے کہ ایک دن میں تو تین دن جب ہوتے ہیں تو گوئے کہ اکیس سکسی تری کنکری گوئے کہ ایک آدمی مار رہا ہے تو چونکہ انہوں نے یہ کیا تو شیطان خائب و خاسر ہوا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس ادا کو جہاں قیامت تک لئے زندہ کر دیا کہ جو چاہتا ہے کہ ان عاشقان خدا کی فریس میں اپنا نام لکھوائے اور شیطان سے اداوہ ظاہر کرے ان کے عمل کو دوراؤ گے ہم تمہیں بھی عاشق خدا میں لکھ دیں گے ان کے اس عمل کو زندہ کر کے مارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ شیطان اور خائب و خاسر ہوتا ہے وہ تو چاہتا ہے وہ تاریخ عاشق خدا کی مٹ جائے اس خلیل اللہ کا ذکر کوئی نہ کرے لیکن بھئی وہ تو قیامت تھک کہ لوگ بار بار اسی کی سنت عمل کر کے مجھے اور ہرڈ کر رہے ہیں مجھے اور تکلیف پہنچا رہے ہیں اور یہی انسان کی ایمان کی علامت ہے اس لئے کنگریہ ماری جاتی ہیں اور پھر تیسری بات یہ کہ اصل میں امتصال امر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا غلام کو بندے کو کہ بھی کنگریہ مارو اب آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ ہے کہ کنگریہ مار کا فیدہ کیا ہے فیدہ یہ اطاعت ہے کہ اللہ نے کہہ دیا یہ عبادت ہے آپ بارو کنگریہ بس آپ اپنا کام کریں آپ اس پر یہ لاجک نہ ڈھونڈے کہ یار کنگریہ مانے کا فیدہ کیا ہے یار اس سے کیا ہو جائے گا وہ شیطان تو کوئی نظر آنی رہا کیونکہ یہ بھی شیطانی وصف سا ہے لوگ کہتے ہیں کہ حضر ابراہیم کو تو شیطان نظر آ رہا تھا تب ہی آپ نے بیاں تو کوئی شیطان نظر نہیں آ رہا اب کیوں مارے اس کا مطلب ہے یہ بھی شیطانی وصف سا ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ یار اس وقت تو چلو میں نظر آ رہا تھا مارتے اب تو میں نظر نہیں آ رہا اب کیوں مارتے ہو تو معلوم ہوا کہ یہ پھر شیطان حملہ کر رہا آپ پہ تو آپ یہ کہہ کہ نہیں کوئی بات نہیں اب علامتی نشان کے طور پہ ہم تجھے مار رہے ہیں بھلے اس وقت نظر آتا تھا اب نہیں نظر آ رہا تو علامتی نشان پہ تجھے مار کے ہم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور اس کی حکم کی اطاعت کر کے تجھے ہم اور زلیل کر رہے ہیں اس تصور کے تیز جب یہ آگے بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پھر رمی جمار زہر رمی جمار خود ایک عبادت ہے یہ ایسے عمل نہیں عبادت ہے اور وہ یعنی واجبات میں سے وہ نہ ہو تو آپ پر دم لازم آجائے بزرنے لازم آجائے اس لئے اس عبادت کو لاغو کیا گیا ہے کہ واقع تکلیف اصل کو پہنچتی ہے مانا دنیا کے اندر سے یہ تصورات جو ختم ہو جائیں ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی ایکسپلینیشن دے دی اور یہ سوال تھا ایک حاجی وہاں پس آئیں ان کا یہ سوال تھا کہ انہوں نے یہ وہاں کام کیا تو پوچھ رہے ہیں کہ میں نے یہ کیوں کیا تھا تو سمجھ میں آگئی ہوگی بات